یہاں پہ آج ہم بنانے لگے ہیں دہی گرمیوں کا موسم ہے دہی بہت ضروری ہے دہی لسی چاٹی والی لسی یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں تو دہی بنانے کے لیے ہم نے تقریباً یہ تین پاؤ یا ایک لیٹر دودھ ہوگا تین پاؤ نہیں ایک لیٹر دودھ ہے اس کو ہم نے گرم کر لینا ہے تیز گرم کرنا ہے یہ ہمارے پاس کریم اترا ہوا دودھ ہے ایک دفعہ گرم کر کے بلائی اتار کے پھر میں نے اس کو دوبارہ گرم کیا ہے ہم نے اس کو فریزر میں رکھا ہوا تھا تھا تھنڈا ہونے تو اگر آپ نے تھک کریم والا دہی لینا ہے بنانا ہے تو پھر آپ فل فیٹ ملک ڈالیے گا ویسے فل فیٹ جو ملک ہے اس کے ساتھ تھک دہی بنتا ہے جو سکم ملک ہے وہ ڈیفینیٹلی سید کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ تھک نہیں بنتا ایسے دکھونا کریم کے نازر آئے یہاں پہ دیکھیں یہ کریم اوپر آنا شروع ہوگی ہے اب یہاں پہ ہم نے مٹی کی ہانڈی میں یہ دوس ڈال دینا ہے بلکل تیز گرم ہم ڈالیں گے اب اس کو اسی میں تھنڈا ہونے دیں گے پڑا رہنے دیں گے کوئی آدھا گھنٹا جب تک یہ تھنڈا ہو جائے اتنا تھنڈا ہو جائے کہ اگلی ہم اس میں لگائیں تو اگلی ہماری برداشت کرے اس کی گرمی کو اتنا ہو جائے بس ہلکا سا نیم گرم سا رہنے دینا ہے تب تک ہم پڑا رہنے دیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھیں دودھ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے بس اتنا ہو کہ آرام سے ہاتھ اس کو کر لے برداشت اور آپ دیکھیں یہاں یہ جو کریم اوپر آ چکی ہے یہ تھک دودھ ہے اور اب یہاں پہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے دہی تو دہی ڈالنے کے لیے ہم نے اس میں کوئی تکریباً ایک ٹیبل سپون کے جتنا ڈال دینا ہے یہ ایک ٹی سپون میں نے دہی ڈالا ہے اگر دہی کھٹا ہونا تو آپ اس سے بھی تھوڑا ڈالیے گا یہاں پہ ہم ڈالیں گے کریم کو تھوڑا سا سا سائٹ پہ کیا اور نیچے سے یوں گھلا دیں گے تاکہ یہ پورا ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کو دے دینا ہے اوپر ڈھام دینا ہے اور ابھی چونکہ گرمی ہے تو اوپر کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے سردیوں میں ہمیں ڈھامنا ہوتا ہے گرمیوں میں اسی طرح ہم رکھ دیں گے یہ نیچے بھی میں نے مٹی کی پھنالی اس طرح کر کے رکھ دیے اور اوپر یہ رکھ دی اور اسی طرح پڑا رہے گا اس کو آپ نے آٹھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا اور آٹھ گھنٹے کے بعد اٹھا کے ہم نے فریج میں رکھنا ہے آٹھ گھنٹے بعد میں آپ کو لکھ بھی اس کی دکھاؤں گی فریج میں رکھیں گے گھنٹا ڈیڑ اور اس کے بعد پھر یہ انشاءاللہ ٹکی کی طرح بنے گا آپ کو بہت اچھا بزار والا جیسے جمع ہویا دہی ہوتا ہے ٹھیک والا وہ والا دہی ملے گا یہاں بھی آپ دیکھیں آٹھ گھنٹے گزر گئے اور دہی ہے ہمارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بن گیا اب اس کو ہم نے ایک دفعہ تو رکھ دینا ہے فریج میں کوئی ایک گھنٹے کے لیے پھر ہم اس کو دیکھیں گے گھنٹے کے بعد اب یہاں پہ ہم نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا کوئی ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اور اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ بسم اللہ اور یہ دیکھیں آپ دہی کتنا اچھا پورا ٹکی کی طرح دہی بنا ہوئے ہیں اسے لیٹھ میں آری جیب سا کلار اس ہی نہیں میں کہتی فون سے ویڈیو نہ بنائی جائے بلج میں کلار رچین ہو جاتا ہے اس کا اور دو نیا فوٹو بھی بنا لیتے ہیں نکاح یہ آپ دیکھیں رکھو نا اور یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی اچھی یہ ٹکی کی طرح دہی ہمارا بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں یہ اور اس کو جب ہم توڑ کے دیکھتے ہیں تو بھی آپ دیکھیں یہ بلکل جیسے وہ نیسلے والا نہیں ہوتا دہی یہ اس طرح کا بنا ہوا ہے ہمارا بنا ہوا ہے ہمارا بنا ہوا ہے تو بھی طرف ہے ہمارا بنا ہوا ہے ہمارا بنا ہوا ہے موسیقی